اسلام علیکم دیو سوڈنٹ میٹھ اپ لوگ گھروں میں بلکل فیریت سے ہوں گے آج ہم پڑھیں گے ٹین کلاس کی اسلامیات جس کا سبق نمبر ایک ہے طہارت اور جثمانی سوائی اس کا تفصیلی سوال نمبر دو ہے وضو کا طریقہ بیان کریں سب سے پہلے بات کریں گے وضو کی تعریف کی عبادت کرنے سے پہلے کچھ جثمانی حصوں کو خاص تطیب سے دونہ وضو کہلاتا ہے یہ ہے وضو کی تعریف پھر بات کریں گے وضو اور حکم قرآن کہ قرآن پاک میں وضو کے بارے میں کیا حکم آیا ہے اے ایمان والو چھب تم نماز کے لئے اٹھو تو اپنا موں ہاتھ اور کنیوں تک دولیا کرو سرو کا مسا کرو پاؤں ٹکنوں تک دولیا کرو قرآن پاک میں اشاد آیا ہے کہ چھب تم نماز کے لئے اٹھو تو اپنا موں اور ہاتھ کنیوں تک دولو سرو کا مسا کرو اور پاؤں ٹکنوں تک دولو یہ حکم قرآن پاک میں آیا ہے پھر بات کریں گے وضو اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بارے میں فرمایا وضو جو ہے وہ نماز کی چابی ہے اور نماز جنت کی چابی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بارے میں کہا ہے کہ جب نماز پڑھنی ہو تو وضو کرنا چاہیے یعنی کہ پہلے وضو کرتے ہیں جو نماز کی چابی ہے جو نماز کی نیت ہے اور نماز جو ہے وہ جنت کی چاپی ہے پھر بات کریں گے وضو کے فرائز کی نماز سے پہلے وضو کرنا لازمی ہے وضو کے چار فرائز ہوتے ہیں چہرہ پشانی سمیت دھونا کنیوں سمیت ہاتھ کا دھونا سرکہ مسا کرنا ٹکنوں سمیت پاؤں دھونا یہ وضو کے فرائز میں شامل ہیں پھر بات کریں گے وضو کی سنتوں کی وضو کی سنتیں نیت کرنا بسم اللہ پڑھنا مسواک کرنا پاؤں پہلے دونوں ہاتھوں کو تین بار پہنچو تک دھونا تین بار ناک میں پانی ڈالنا داری کا خلال کرنا ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہر وضو کو تین بار دھونا ایک بار سرکہ مسا کرنا دونوں کانوں کھا مسا کرنا تطیب سے وضو کرنا اور کسی وضو کو خوش کھونے سے پہلے پہلے دوسر کو دھو لینا یہ ہیں وضو کے سنتیں پھر بات کریں گے وضو کے مستحبات کی دائیں طرف سے وضو شروع کرنا گردن کا مسا کرنا وضو کرتے وقت قبلہ کی طرف موں کر کے بیٹھنا وضو میں کسی کی مدد لا لینا انچی اور پاکچا کا پر بیٹھ کر وضو کرنا یہ ہیں وضو کے مستحبات پھر بات کریں گے وضو کرنے کا طریقہ وضو کا طریقہ ایک اچھی طرح ہاتھ کو دھونا ہاتھ ہو دونوں ہاتھوں کو دھونا تین بار کلی کرنا تین بار ناک میں اچھی طرح پانی ڈالنا چہرے کوپشانی کی بالوں سے کھوڑی تک کے نیچے اور ایک کان کیلو سے دوسری کان کیلو تک اچھی طرح دھونا کنیوں سمیت بازو کو دھونا ساٹ کا مسا کرنا ٹکنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا وضو کرتے وقت یہ خیال کرنا کہ پہلے جسم کا دائیں حصہ اور پھر بائیں حصہ دھویا جائے جسم کے اضاف کو تین بار دھونا یہ تھا ہمارا تفصیل سوال نمبر دو کیونکہ آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اپنا بہت